موسیقی 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 اور اس ویزے کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ جو باقی کیربین کنٹری ہیں ان کا جو روٹ پلان ہے یا ٹور پلان سسٹم میں وہ کافی تف اور ڈیفریکلٹ ہے وہاں پہ ڈائریکٹ فلائٹ یا انڈائریکٹ فلائٹ لینا یہاں پہ تیک آف کرنا بہت زیادہ ڈیفریکلٹ ہے کمپیرٹیوی یہ جو ایکواڈور ہے ایکواڈور کی فلائٹ آپ ڈائریکٹلی ویا دبائی اور ترکی سے لے سکتے ہیں جو کہ ڈریکٹ لینڈ ہوتی ہے ایکواڈور میں آپ کے باقی جو کنٹری ہیں اس جائے لائک کولمبیا سورینام یا بہماس یا چیلی یا پیراغائی ان کنٹریز میں موک کرنا ٹریول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کی دوسری اہم سب سے اہم خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈویلپ کنٹری ہے ان کنٹریز کی نسبت اس میں جو کرنسی ہے وہ یو ایس ٹی ڈالر چلتا ہے یہاں پہ آپ اون این ایوریج آپ ہزار سے دو ہزار امریکن ڈالر کما سکتے ہیں اگر جاب بھی کرتے ہیں تو لیس ٹین ہزار ڈالر آپ کی سیلری بھی ہو سکتی ہے لیکن سب سے اہم جو بات ہے اس کا جو علمیہ یہ ہے موسٹلی جو لوگ ان کنٹریز کا روح کرتے ہیں ان کا فائنل ڈیسٹینیشن یا مین پرپس یا ابجیکٹیو کیا ہوتا ہے یو ایس اے کے اندر انٹر کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ نارت امریکن کنٹری ہیں کیربین کنٹریز ہیں سب سے زیادہ جو مین ہرڈل یا رکاوٹ آتی ہے وہ روڈ پلان آتی ہے ٹکٹ کی آتی ہے ایک پلان ڈیزگنیٹیو نہیں ہوتا سم ٹائم آپ جس کنٹریز سے وائے سے جا رہے ہوتے ہیں اس وائے سے کنٹری میں سٹیک کے لیے بھی آپ کو وہاں کا ویزا کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن جو ایکواڈور ہے اس کے لیے آپ وائے یو ای جا سکتے ہیں اور قطر بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں موسٹلی جو لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ان کا فائنل ڈیس نے یو ایس سے ہوتی ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں آپ کی وہاں پہ جو ورک ورک کام کرتے ہیں آپ اس ویزے کو ورک ویزے میں کنٹر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پی آر ہوتا ہے پاسپورٹ بغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ وہاں پہ پراپر لی رولز ریگولیشن یا ایک ٹائم سپین وہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ ہیوی پاسپورٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے سٹرونگ پاسپورٹ ہے جس میں مور دین وان ہنڈرڈ ان فیفٹی کنٹریز میں آپ آن ریول ویزا آن ریول یا ویزا فری اینٹری ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ ایکواڈور کا پاسپورٹ مجود ہے لہٰذا آپ جو مین جو مارٹو ہے آپ اس کا ویزا کس طرح اپلائی ہوتا ہے آپ کو سکرین کے اوپر ان کی افیشر ویب سائٹ کا بھی شو ہو رہی ہے جس کے لیے بقاعدہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی ریکوارمنٹ رکھی ہے ایک سپیسیبک پیرامیٹر اور کرائیٹیریہ رکھا ہے آپ وہ پھول فیل کرنے کے بعد آن لین ویزا اپلیکیشن کو لانچ کرنے کے بعد اس ویزا کو اصل کر سکتے ہیں یہ ویزا انیشل تین منت کا ہوتا ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں دیفنیٹلی آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں لیکن موسٹی لوگ وہاں پہ شارس ٹیک لی جاتے ہیں اگلی منزل ان کی یو ایسے ڈنکی لگانا ہی ہوتی ہے اس بیس پہ لوگوں کا یہ جو جو کنٹری ہے لیکن اگر آپ ڈنکی سے اٹھ کے وہاں بھی رہتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ فلور ہونے کا اس کے علاوہ آپ کو فلارش کرنے کا یا آپ کے پاس وہاں پہ ترقی کرنے کا بہت زیادہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے اب اس کے فائنلی اگر ہم بات کریں اس کی اوورال جو ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا جو بیسک ڈاکومنٹ پاسپورٹ آئیڈی کارڈ یا وہ ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے بینک سٹیٹمنٹ یا آپ بزنس کرتے ہیں جا آپ کرتے ہیں اس کے ریگارڈنگ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ایک پراپلی ٹور پلان ریکویسٹ لیٹر کورنگ لیٹر ٹکٹ بگرہ ہوتل بکنگ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ٹیچ کرنے کے بعد آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ فیس آن لینگ پی کرتے ہیں تو آپ کا پانچ سے سات دن کے اندر اندر رسپونس آتا ہے اور ویزا آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ ویزا وہاں پہ ٹریبل کر سکتے ہیں اس کے لیے اب پراپرلی موسٹی جو لوگ ہوتے تھے ایکوارڈور کے والے سے اگر آپ نے جانا ہوتا تھا آپ کو مختلف کنٹریز سے کا پہلے ٹرانزٹ لینا پڑتا تھا لیکن آپ کو ٹرانزٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو سٹیکر ویزا لینے کی ضرورت ہے نہ آپ کو وہاں پہ قطر ان کی امبیسی میں جانے کی ضرورت ہے آپ پراپرلی اس کا جو ویزا ہے ای ویزا اپلائی کرنے کے بعد وہاں پہ جا سکتے ہیں جیہاں فرنس اس کے علاوہ اس ملاش میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایکوارڈور ہے وہاں پہ سپینش بولی جاتی ہے جو ان کی افیشل لینگویج بھی ہے وہ بھی سپینش ہے اس کے علاوہ آپ کو جب ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جائیں گے وہ بھی سپینش میں ہوگی لہذا آپ کو اس کے ریکارڈنگ اگر ویزا اپنیکیشن کے ریکارڈنگ اور کسی کی ہیلپ کی اسسسٹنس کی ضرورت ہے تو وہاں آپ دیئے گے نمبر پہ وارس اپ کر کے اس سرپسیز کو حاصل کر سکتے ہیں دیکیو سو مچ